نجیب علم شیخ شدگردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا قریب آدمی ہوا تو اٹھا کے اندر اور ساتھ ہی بندر امیر آدمی ہوا تو زمانت اور باہر یہ ہمارا انصاف ہے کان کو ادھر سے پکڑ لیں کتاب کو ادھر سے کھول لیں جہاں سے جو مرضی بنا لیں جو آپ کا منچہ ہے بادشاہ بندے ہیں بادشاہت کے لیے ہو رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تو اس کو میں نے آج تازہ تازہ پڑھا بھی ہے تو آپ کے گوشت گدار کر دیتا ہوں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ یہ ایک مشہور شیر ہوا کرتا تھا کتابوں بھی بھی آتا تھا ہمارے بچپن کے دور کی باتیں ہیں تو ہم سنا کرتے تھے مگر اس کی بیک گرانڈ کا ہمارے ہمیں کوئی علم نہیں تھا تو بڑا مشہور و مروف شیر تھا پرانے بندوں کو یاد ہوگا آج کل کی نوجوان نسل کو تو خیر نہیں بالکل بھی نہیں یاد کہ یہ شیر بھی ہوتا تھا کہ نہیں یا یہ مقولہ اس کو کئی لوگ مقولہ کہتے ہیں کئی شیر کہتے ہیں جو بھی بارہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ کھڑک سنگھ کا ایک ہم سمجھتے تھے کہ اہمی بنایا گیا ہے مزہ کے طور پر مگر اس کی ایک پیچھے بہت حیرت کا داستان ہے اور سچی داستان ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں نے سن رکھی ہوگی جنہوں نے سن رکھی ہے وہ بلاگ بند کریں اور سکون سے جا کے سو جائیں اور دنیا کو انجوائے کریں جنہوں نے نہیں سنی ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سنیں ان کے فائدے کی بات ہے ان کو انصاف کا پتہ لگ جائے گا کہ انصاف ہوتا کیا ہے تو تاریخ میں ایک کھڑک سنگھ جنہیں آپ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ایک مہاراجہ تھے پٹیالہ کے اس کے مامو تھے اور خود بھی ایک بڑے جاگیردار تھے کئی جاگیروں کے مالک تھے اور جناب پنچائٹی فیصلہ کرنے کے مائر تھے اور پنچائٹی فیصلوں کے یہ سردار تھے یعنی کہ جدھر بھی بڑی پنچائٹ لگانی ہوتی تھی یہ ادھر سرداری کیا کرتا تھے بڑے سرپنچ تھے اور ان کے فیصلے کو مانا جاتا تھا جہاں دیدہ انسان تھے ظاہر تھی بات ہے دنیا دیکھی ایک دفعہ جناب وہ پٹیالہ میں ایک جج کی کرسی خالی ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا سرکار کھڑک سنگھ کے ذہن میں کہ یار وے لے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی پنچائٹ لگ جاتی ہے بانجے کے پاس پہنچ گئے بانجے کو کہنے لگے سرکار اور بیٹا اور میں نے اتھے جاجے لوا دے اے کرسی خالی پہی یہ بانجے نے کہا مامو نے کہا دیا بس بات پہ پتھر پہ لگی رہو گئی اس نے جناب انگریز سرکار یہ ہندوستان میں انگریز سرکار کے دور کی بات کر رہا ہوں یہ یہ حقیقت بات اس نے جناب انگریز وائسرہ کے نام ایک خط لکھ دیا مہاراجہ نے کہ جناب یہ میرے مامو ہیں ان کو پٹیا لگا جائے جو مقرر کر دیا جائے اب جناب کھڑک سنگھ وہ چٹھی دے کر انگریز وائسرہ ایک صاحب کے پاس پہنچ گئے اور انہیں چٹھی انایت کر دی وائسرہ نے چٹھی کھول دی تو اس نے کہا جی مہاراجہ کا خط آیا ہے لائر ہے اس کے مامو ہیں لکھا باتھا جی اس کو فلان پٹیا لگا جا جی لگا دو وہ سیٹ کھالی پڑی ہوئی ہے وائسرہ نے پوچھا بٹھایا سامنے پرسی پر پوچھا جی کھڑک سنگھ سے کہ تعلیم کتنی ہے کہنا لگا آپ نے مجھے جج لگانا ہے یا کہ کسی سکول کا ماسٹر لگانا ہے کہنا لگا نئی بات یہ ہے کہ قانون کی تعلیم کوئی کوئی اتا پتا ہے آپ کو کوئی پڑی ہوئی ہے قانون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیونکہ وہ جج لگانا ہے جج ایک اہم پوسٹ ہے کہنا لگا اس کے لئے کوئی بیسیوں کتابیں پڑھنی پڑھیں گی گدے کی طرح کمر پہ لاغنی پڑھیں گی ہزاروں فیصلے کی ہیں میں نے پنچائت کا سرپنچوں میں میں جج لگ سکتا ہوں میری اہلیت ہے وائس رائے چھپ کر گیا وائس رائے نے جناب آگے وہ جانے اس کا معموم راجہ جانے پٹیالہ والے جانے انہیں جناب چتھی پہ کوکی ماری کوکی سمجھتے ہیں نا کوکی دستخط کو کہتے ہیں کوکی ماری جناب جناب یہ لوگ کھڑک سنگھ صاحب آپ آج سے جج بن گئے جناب جج کے اس نے آرڈر کر دیئے جناب جسٹس کے آرڈر کر دیئے کھڑک سنگھ صاحب پٹیالہ واپس آگئے جناب دوسرے دن وہ جناب عدالت پہنچ گئے جناب ترہ شرہ پہن کے تو وہ کوٹ شوٹ انہوں نے کیا پہننا تھا ترہ شرہ پہن کے جناب وہ پہنچ گئے جناب عدالت میں اتفاق سے اس دن ایک قتل کا کیس لگا ہوا تھا اب عدالت میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک طرف چار آدمی کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف روتی ہوئی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے تو وہ جناب ایک نظر میں بھاپ گئے انہوں نے غور سے دیکھا اور معاملہ سمجھ گئے جہاں دیدہ انسان تھے معاملہ سمجھ گئے کھڑک سنگھ تھے جن کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں جناب اپنی سیٹ پر بیٹھے اور کہنے لگے ہاں جی فرمائیے پولیس والا آگے بڑا اس نے فائل آگے کری ان پر ایک قتل کا کیس ہے اور قتل کا یعنی کہ یہ ملزم ہیں چاروں تو ان کے بارے میں بتائیے کیا فیصلہ کرنا ہے وکیل صاحبی موجود ہیں انہوں نے کہاں بھی بھی اس نے عورت کو ساتھ بلا لیا یا روتیوی جو عورت تھی انہیں بلایا عورت کہنے لگی جناب کہ یہ جو انہوں نے نا میرے خسم کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے یہ دائیں ہاتھ والا جو بندہ ہے نا اس کے ہاتھ میں جناب برچا تھا اور جو درمیان والے ہیں اس کے ہاتھ میں درانتی تھی اور باقی دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے انہوں نے میرے خسم نوں مار دیتا ہے جناب ان کے خاند کو قتل کر دیا ہے کھڑا سنگھ کو بڑا غصہ چڑھا اس نے غصے میں پوچھا اے اوہ بدماشو اور تو اسی بندہ ہی مار دیتا ہے وہ کہنے لگے نہیں جناب میرے ہاتھ میں وہ برچا نہیں تھا وہ دائیں ہاتھ والا کہنے لگا میرے ہاتھ میں درانتی تھی اور دوسرا کہنے لگا نہیں میرے ہاتھ میں تو درانتی بھی نہیں تھی میرے ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا خالی کھڑا سنگھ چپ کر گیا جناب اس نے جناب پولیس افسر سے فائل مگائی اس پر فیصلہ لکھنا شروع کیا وکیل صفائی صاحب اٹھے ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا جناب جسس صاحب ایک منٹ رکیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں انگر جی فرماؤ اس نے پولیس افسر سے پوچھا کھڑا سنگھ نے یہ کون ہے یہ کالے کورٹ والا انہوں نے کہا جی یہ ان کی طرف سے وکیل صفائی ہے ملزم کا وکیل ہے کہنا کہ اچھا تو پھر انہ دائی بندہ ہویا نائے یعنی کہ انہی کا بندہ ہوا نا تو انہوں نے کہا جی یہ ایک پیچیدہ کیس ہے وکیل کہنا کہ کھڑا سنگھ چپ ہو گیا اس نے کہا جی یہ پیچیدہ کیس ہے ان کا آپس میں زمین کا معاملہ تھا اور جو مقتول ہے وہ ان کی زمین پر آیا تھا کیونکہ یہ زمین یہ جن پر الزام ہے قاتلوں پر ان کی تھی مقتول ان کی زمین پر آیا تھا یہ ایک زمین کا معاملہ ہے تو یہ پیچیدہ کیس ہے اس نے کہا اچھا 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 تو پھر تو انہ دائی بندہ ہویا نا اس نے کہا اس کے ساتھ کھڑا کرو کو کوئی زمین کو کہا ان کو ان کے ساتھ ملدمہ کے ساتھ کھڑا کر دو کاغذ پر فیصلہ لکھنا شروع کیا ایک ستری جناب نے فیصلہ لکھ دیا اور فیصلے میں کیا لکھا فیصلے میں جناب اس نے لکھا کہ ان چاروں قاتلوں وکیل کو کل صبح سادق فانسی پر چڑا دیا جائے اس فیصلے سے جناب پورے پٹیالے میں حل چل مچ گئی اوہ اوہ کھڑک سنگھ آ گیا کھڑک سنگھ آ گیا ان کو فانسی نہیں دی گئی یعنی کہ اس کے وکیل کو بھی جنہوں نے قتل کیا تھا اس کی طرف سے آیا تھا ان کو پھانسی دے دی گئی پٹیالے میں حلچز مچ گئی اہوہہہ کار پڑھوئی جناب کھڑک سنگھ ایک جسس آیا ہے اس نے جناب وہ تو قاتلوں کے ساتھ قاتل کے وکیل کو بھی پھانسی دے دیتا ہے جو غلط کرے بات یہ ہے میرا یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد جو حقیقت پر مبنی ہے تاریخ بتاتی ہے حقیقت پر مبنی ہے میں تو اس نے موجود نہیں تھا کھڑک سنگھ کے دور میں آپ تو بالکل بھی موجود نہیں تھے تو میں اتنا پرانا ہو کے بھی موجود نہیں تھا تو آپ تو نہیں ہیں آپ کہاں سے موجود ہوں گے تو میرے دوستو بات یہ ہے آج کے الکے انصاف کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا نا وہ ملک میں کتے بھونگتے ہیں دن ہو یا رات اس ملک میں کتے بھونگتے ہیں اور کتوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا جب تک ہمارے پاکستان پیارے ملک میں انصاف کا بول والا نہیں ہوگا یہاں کتے بھونگتے رہیں گے بھونگتے رہیں گے کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی آواز سے کوئی اونچا کوئی نیچا سب کتے بھونگ رہے ہیں آپ ان میں سے ایک مجھے بھی سمجھ دیجئے آج کے لئے اطلاعی دعاوں میں یاد رکھے گا شیخوں کو اجازت دیجئے اللہ نیے کے باہن